ایودھیا رام کی ہے اور رام ایودھیا کے ہیں یہ بہت ایودھیا کے لوگ اس بات کو اپنی باتچیت میں بہت چلن میں رکھتے ہیں اس وقت ہم ایودھیا میں موجود ہیں اور یہ پتھ ہے یہ دھرم پتھ پر اس وقت موجود ہیں آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کہ بھگوان رام سے جڑی ہوئی تمام یادیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں بھگوان رام کے نام سے ہی لوگوں کا روزگار چل رہا ہے اور بھگوان رام کے نام سے ہی تمام گتی ویدھیاں یہاں پر صبح ہوتے ہی سنچالت ہوتی ہیں پوجہ ارچنا کے ساتھ لوگ بھگوان رام کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ کارکرم آگے بڑھتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھئے کہ ایودھیا میں ویدیشی سہلانیوں کے بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایودھیا میں یہ جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں چاہے وہ بھگوان رام کے ہوں یا بھگوان حنمان کے ہوں ان کی بکری میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے یہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہیں کیونکہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر لائن سے جو لوگ یہاں پر سریع اسنان کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھگوان رام کے اور بھگوان حنمان کے جھنڈ نام لکھے ہوئے جھنڈے بھی لے کر جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ان کو آستھا کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے اس جگہ سے تو ہم یہاں پر موجود ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر تمام جھنڈے جو ہے وہ بک رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت نظارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور جب سے پران پرتشتہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس کی تاریخ آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو بکری ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے فٹ پات پر رہنے والے لوگ بیچنے والے یہ اس میں کہیں نہ کہیں بکری میں اضافہ ہوا ہے کیا نام ہے اممہ آپ کا سیتا سیتا نام ہے آپ کا اور رام نامی جھنڈے بیچ رہی ہے بکری ہو رہی ہے بکری ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں لے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں پھر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھگوان رام سے جڑی ہوئے چھوٹے جھنڈے بھی یہاں پر بک رہے ہیں بڑے جھنڈے بھی بک رہے ہیں اور جو ایودیا کے یہ سریو کا کنارہ ہے بھگوان رام میں جو ہے وہ ہو چکا ہے اور رام کی پیڑی کے باہر اس طرح سے جھنڈے بک رہے ہیں جو کی اپنے آپ میں انوٹھی چھٹھا بھی کھیر رہے ہیں آنے والے سمائے میں ان کی بکری میں اور اضافہ ہوگا کیونکہ باعث تاریخ کو پران پرسیٹھا ہونی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچیں گے جس کے بعد سیلانیوں کا جمع اوڑا ہوگا کیمرمن پنکج نگم کے ساتھ سیما ابنقبی بھارت سمچار ایودیا موسیقی